چین کے تعاون سے جاری صاف پانی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے سبائی وزیر ہاؤسنگ تنویر اسلم کی سربراہی میں دس رکھنی کمیٹی قائم کر دی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمیٹی کی منظوری دے دی کمیٹی میں امران جل چین کا دورہ کریں گے چین کے تعاون سے صاف پانی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے دس رکھنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ سنف ہائیڈرو نامی کمپنی کے نمائندگان سے لاہور اور صوبے بھر میں جاری صاف پانی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے تعاون کرے گی سبائی وزیر ہاؤسنگ تنویر اسلم ملک کے سربراہی میں قائم دس رکھنی کمیٹی میں رکن سبائی سمدی کا شیف وائس شیئرمن واسا چودی شیباز احمد اور دیگر شامل ہیں